ایک گردہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا دوسرے گردے سے بھی تھوڑا سا کھٹا ہے انسل کی وجہ سے بلڈ پیشر شگر بھی ہے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے وہی آیت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور پانی پہ دم کریں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان بیماریوں کو ٹال سکے عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے جبکہ عورت سر کا پردہ کرتی ہے گھیلوں کاموں کی وجہ سے نہانے میں لمبے بالوں کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے جس کے باعث وہ صرف لمبائی کو چھوٹا کرنا وہ منع ہے شریعت میں البتہ احرام کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے گیارہ بجے تک نغافل پڑتی ہوں دس بجے سے اس کی نیت جاننا وہ نفل ہی ہے بس جو کرتی ہیں وہ نفل ہے اگر میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کریں تو آزان دینیوں کو ضروری نہیں ہے اگر آزان کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں نہیں پہنچتی دے سکتے ہیں تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں بارحال گزارش یہ ہے کہ تفہیم القرآن بھی ایک اچھی تفسیر ہے لیکن مورنا محدودی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس میں کافی غلطیاں ہوئی ہیں لیادہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ معارف القرآن کو سامنے رکھیں یا حضرت تقیر عثمانی صاحب نے جو قرآن کا لفظی ترجمہ لکھا ہے اس کو سامنے رکھیں کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں عالم بننا چاہتا ہوں ماں باپ غریب ہیں تو دینی مدرس میں کچھ خارچی نہیں ہوتا وہ کھانا پانی بھی وہی دیتے ہیں تو تم غریب ہو یا امیر ہو کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی عورت نے فرض نماز پڑھ لی بچہ رو رہا تھا پہلے اس کو دودھ بلایا بعد میں سنتیں پڑھیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نماز دوبارہ نہیں لوٹا ہے اس کی نماز ٹھیک ہے اگر ایک عورت ڈیڑھ مہینے سے اس کو حمل ہے کیا وہ اس کا اسکات کرا سکتی ہے اسکات کرانا بہرحال بغیر عذر کے حرام ہے اگر چند مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہیں کہ ضروری ہے پھر کرا سکتی ہے کہ عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر زبان میں اپنا اپنا مانا ہوتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ سے عشق ہے بہرحال یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پشال فرماتے تھے تو استنجا بھی کرتے اور احتیاطاً وہاں تھوڑے سے پانی کو بھی چھینٹے مار دیتے تاکہ وہاں نہ رہے اور اس کے بعد وضوح فرماتے تھے ٹھیک ہے حکم بھی یہی ہے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نواز میں مجھے شیطانی وسط سے آتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ہیں ان نے کہے شیطان کا خیال ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ وضوح ٹوٹ گیا ہے تو جب وضوح کرو یا استنجا کرو تو آپ نے شرم گاہ پہ پانی اچھی طرح چھڑک دیا کرو تاکہ کوئی قطرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے بیوی کی انتقال کے بعد شوہر حق المہر کس طرح ادا کرے اگر زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد اس کے واسوں کو دے صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ گجس پہ درود و سلام ہو علامہ اقبال نے ایک کروڑ درود پڑھا تھا اللہ و عالم پڑھا تھا اور کون سا پڑھا تھا پتہ نہیں تبلیغ میں گئے سفر پر جاتے وہاں پر پنج پیر یا غیر مقلدین کی مسجد کے علاوہ دوسرا پتہ نہیں بارہال نماز پہ دیا کرو بارہال بلی اگر پشاب کرے تو ناپاک ہے دھونا چاہیے مولانا محمد وعاویہ آپ نے سلام کہا ہے والیکم السلام پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں میں صاف لکھا کروڑنا کہ بریلوی سے جب پوچھا گیا کہ قبر پر آذان دینا کہاں سے ثابت ہے وہ کہنے لگا جو ہر پانے کھاتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں مجھے نہیں پتہ بارہال قبر پہ آذان دینا بیدت ہے آذان کے وقت اگر عورت کے سر پہ دپٹہ نہ ہو کوئی گناہ نہیں عورت اگر زبانی تلاوت کری ہیں ان کے ساتھ وہ بھی جائز ہے لیکن کپڑا ہو تو عدب ہے میرے بڑے بھائی جگڑتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کعبے پر کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے میرے بیٹے نے دس پارے پڑھیں آگے نہیں پڑھتا اللہ ہدایت دے جس پر کردہ ہے وہ استغفال زیادہ پڑھے برمنگم سے جن دوستوں نے سلام کہا ہے وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ بارہال جو بھی برینوی ہو یا کوئی ہو اگر وہ اہلِ بیدت ہیں یعنی عزام سے پہلے صلاة و سلام پڑھتے ہیں نباز کے بعد کھڑے ہو کہ صلاة و سلام کوئی دلیل ہے کہ اہلِ بیدت ان کے پیچھے نباز نہیں ہوتی پتری کراچی میں کہتا ہے کہ کوئی بانٹوا بلادری ہے مہمن وہ لڑکے کو خرید آجاتا ہے کیا معنی گھر داماد بنانے کے لئے کرون روپے دیتے ہیں غریب لڑکی کے والدین قرضہ اور زکاة دے کر رشتہ کرانے والے بروکر بھی دونوں پارٹیوں سے لاکھوں ماغ بہرحال یہ مجبوری ہے لڑکیوں کے رشتے کے لئے بچارے بروکر کو دلال کو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے لیکن گھر داماد بنانے کے لئے کسی کو خرید نہ خرید کر کے غلام نہیں بنانا چاہیے بہرحال زمزم میں پانی نہ ملائے اصول یہی ہے کہ نہ ملائے عورت کے پانی آنے سے غسل کرنا ہوگا پانی کا پتہ نہیں کیا کون سا پانی مزی ہے مدی ہے منی ہے کیا ہے میرے میاں باہر ہوتے ہیں سبر کے لئے ایک تو اللہ کا ذکر کریں دوسرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں کہتے ہیں کہ کوئی عورت فوت ہو گئی قبر کے کفن چور نے قبر کھولی اور اس کا کفن شین نے لگا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بیوی کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے پھلکل جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا سواب ہے پاکستان میں دھوبی کپڑے گندی جبوں پہ دھوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھل پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں ورنہ کپڑے پاک نہیں ہوں گئے بہرحال آپ اللہ کا نام پڑھتی رہیں یہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں تو مہینے میں کام ہو جائیں اللہ کی مرضی جب چاہیں ہمارا کام ہے مانگتے رہنا ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ پیڑے رہیں اب بادشاہ کی مرضی جب نظر کرن فرمائیں پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا بدار کے کھانوں کا رواج ہے کھانا کھانے والوں اور دھوبی کے دلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں وہ وصلہ تم نے سمجھا نہیں وہ فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول لکھی جائے چونکہ یہ مروعت کے خلاف کر رہا ہے کھانے کا حکمت بیٹھ کے کھائے جامعہ ہیں بنات کا والدین وفاد پا گئے ان کو اللہ مغفرت کرے اور آپ کے مدرسے کو کامیاب رکھے کچھ خواتین ہیں یعنی کہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں ناخن بڑھانے کا کرکنا گناہ ہے ناخن تو کاتنے کا حکم ہے ناکہ بڑھانے کا بالحال اگر آپ کے پاس پھٹے پرانے نوٹ ہیں تو بینک میں دیتے ہیں وہ اس کی فیس لیٹے ہیں تو کوئی بات نہیں میرے والد نے دو شادیاں کی ہیں وہ ہمیں جیداد میں حصہ دینے سے انکار کریں بلکل قیامت میں دیں گے ظلم کر رہے ہیں استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے پوچھنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں صحیح کرنے کہ یہ ہے دو رکار نواز پڑھے اس کے بعد دعا استخارہ تین دفعہ پڑھے میرا بھانجا اور بھانجی جو ہیں تھریسویاں کی بیماری اللہ ان کو شفاہ دے حلال جانگروں کے جو کپورے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کہنتی ہیں مخلوع ہیں بعض اجازت دیتے ہیں وہی میں نے جو بتایا تھا آپ کو سیس ٹون وہ گردے کی پتری ہو یا کہیں بھی وہ پتے میں ہو انشاءاللہ وہ نکل جاتی ہے ایک دوست کی بیوی ایک سال ناچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی سال کے بعد طلاق دے دی جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی اب خامل کے دن میں کیا حقوقیں ہوئی ہیں کہ جو پورا سال خرچہ نہیں دیا اس کو ادا کریں اگر حق المہر نہیں دیا تو ادا کریں موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے آمال پر نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا اس سے بچے اور نیک کام کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دی ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں مسجد کے لیے آئیں نہ کہ وہ گندی جگوں پہ جائیں آپ دواف کر کے اپنی والدہ کی صحیحت کی دعا کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں میری بات جب بیمار اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے دو سجدوں کے درمیان میں کئی دفعہ میں نے بتایا ہے یہ دعا پڑھا کریں نا آئے تو چھپ رہیں نماز کے دوران آپ دعا نہیں مقصد تو شہد میں دعا مانگی جاتی ہے اگر بیمار ہیں ہستال میں تو اللہ جب آپ کی والدہ کو تندرست کر دیں تو جتنی نوازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کریں اگر نہ ہوں تو پھر کفارہ دیں ہر نواز کا صدقہ فطر کے برابر یعنی تقریباً دو سجد گندم کی قیمت اگر شادی شدہ بہن فوت ہو گئی تو اس کے حصے کی جو جیداد ہے اس کی اولاد کو دیں بہرحال طواب کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ پھیریں نہ پشت پھیریں اگر ہو جائے تو پھر دو قدم پیچھے جا کے پھر سیدھے ہو جائے دور کا آدمی پڑھے تین دن گزر گئے اب پڑھ رہے بہرحال وہ احرام کی نیت کر کے آئی ہے اور ایام حیث ہیں وہ احرام کی پوری پابندی کرے ہوتل میں بیٹھی رہے جب تسلی ہو جائے پاک ہو جائے غصر کر کے عمرہ کرے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نیت کر کے آئی ہے میکات جو ہیں وہ پانچ ہیں ہم ویزٹ ویزے پر بھتیجے کے پاس تائف آئے وہاں سے آگر عمرہ کیا پھر تائف سے مدینہ مدینہ سے واپسی پھر عمرہ کیا ٹھیک ہے رہائد تائف میں ہے آنا جانا پڑھے اگر رہائد تائف میں بار بار آنا جانا پڑھے تو ہر دفعہ عمرہ ضروری نہیں ہے فجر کی نواز کے بعد کوئی نواز نہیں جب تک کہ سورج نکل کے اوپر نہ چلا جائے مشکل کام کی آسانی کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی نواز سے بدت پکڑو آپ وکیل ہیں عمرہ کے بعد بھی رکالت کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ مظلوم کا ساتھ دیں ظالم کا ساتھ نہ دیں ہماری والد فوت ہو گئے تو اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارنے سے پہلے عمرے پہ نہیں آسکتی میری بھانجی کا ذہنی دوازن درست نہیں ہے اللہ اس کو شفاہ اطاف فرمائے میری والدہ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو سختی کرتے ہیں کہ وہابیوں کے مسجد میں نہ بہتنا پہ اللہ ان کو ہدایت دے آپ جو فوت ہو گئے ان کے لئے تواب بھی کر سکتے ہیں نوافر بھی پڑھ کے سواب دے سکتے ہیں بچوں کے لئے وہی جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے قرآن کی آیت ہے اس لحلی کی ذریتی انی تم تو الیک و انی من المسلمین حد نواز کے بعد سات دفعہ پڑھا کریں مقروض آدمی ہے دم کا گوش کھا سکتا ہے ہاں کھا سکتا ہے لیکن اصل اس کے حق دار وہ ہیں جو مکہ کے لوگ ہیں مکہ کے غریب ہیں بھائی اپنے بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بیٹی اپنی وراثت کا حصہ اگر خوشی سے اپنے بھائی کو دینا چاہے اس کی ملزی دے دے احرام کی حالت میں جب واجب چھوڑو گے پھر دم پڑے گا ہر طواب کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا وہ تعوید جو شرکی ہیں ان کو گلے میں اٹکانہ منع ہے اگر قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو تو وہ جائز ہیں وہ تمائم جو ہے نا وہ ہی ہیں جو جہلیت کے ہوتے تھے وہ حرام ہیں گھر میں میاں بیوی اگر جباد کریں تقبیل کون کہے گا خامد کہے گا اور کون کہے گا والدہ فوت ہو گئی ہیں اس کے لئے بفرد کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ خواب میں بھی نظر آ جائے گا قرآن کی آیات کو بطور وظیفہ پڑھنا جائز ہے بالکل صحابہ نے صورت فاتحہ کو براہ وظیفہ نہیں پڑھا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے عمرہ تواف سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے دشمن بہت ہیں جن کا خوف رہتا ہے تو اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَمَعُونَ مِلْجَوَانَ لیکن اگر سب میں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے عمرے کے بعد بال خود بھی کار سکتے ہیں اِنَّا فِقَعَ اِنَّا عَرْبَعِ پہلے پہلے جب پرانا حرم تھا اس وقت سب کی علامت بھی اب اس کی توسیح ہو گئی جو سب کو توڑ دیا گیا اگر چار رکار سنت پڑھ رہے ہیں تیسری رکار میں فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا لطیف ہو یا حدود پڑھ کے دعا کیا کریں یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری اللہ شفا دے آس تینے چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکرو ہو جائے گی عشاگی نماز کی جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے اگر قضاء ہے تو پڑھ سکتے بارال آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں دین پر چلنے کی کوشش کیا کریں یہ وقتی طور پر دباغوں پر بوجھ ہو جاتا ہے اللہ ٹھیک کریں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسلم دعا ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں صبح کی نماز کے بعد تواف کیا پھر ہوتل چلے گئے اب دو رکعہ جو ہے وہ سوری نکلنے کے بعد پڑھیں چاہیں ہوتل میں پڑھیں وہ تب بھی جائز ہے میں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن میں بھول گیا کہ میں نے نیچے تولیہ باندھا ہوا ہے راستے میں اتار دیا ٹھیک ہے کوئی دم نہیں صحابہ نے چار صحابہ سے بیعت کیا کس موقع پر یہ بھی تو لکھے نا پہلے میری بیوی سے جھگڑا ہے وہ اس کے گھر والے واپس نہیں بھیج رہے تو آپ وہی دو رکعات پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ رحم کریں گے نو علیہ السلام کے بیٹے کو غرب کر دیا لیکن آدھر کے بیٹے کو نبی بنے تو نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا آدھر کا بیٹا تو خلید اللہ تھا عورت حیل سے پاک ہو کر کنگی کرتی ہے بال گرتے ہیں تو ان کو کسی جگہ دفن کر دیا کریں بارہ یہ تیسرا چوتھا چلیسوہ سب بھی دھتے ہیں عورت نقاب میں نماز پڑھتی ہوئے نقاب مجھ کھول تھے یہ پہلے آپ نے لکھا ہے تولیہ پہنا ہوا تھا آپ نے اتاہ دیا بس وہی سوال پھر دوسری دفعہ آگیا ہے عورت جراب کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے ہاں جی پڑھ سکتی ہے عورت جراب پہن کے عمرہ کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو کیا وہ دونوں کٹھے چل سکتے ہیں بل بل نکاح ہو گیا اس کی بی بی ہے رخصتی تو ایک ریواج ہے بارہ جہرانہ سے بھی عمرہ ہے مسجد ریاشہ سے بھی ہے سب کا سواب ہے اللہ قبول فرمائے ٹسٹیوب بی بی جو ہے اگر وہ خامند کا نطفہ ہو تو جائز ہے کسی اور کہا تو نجائز ہے ہمارے جنازے کے بعد ہیلا کرتے ہیں وہ بھی دت ہے دورانی اعرام اگر عورت کے بعد ضائع بجائے دم نہیں ہوتا لیکن فوراں چھپا لے ایک آدمی نے عمرہ کیا تباہ کیا نفل پڑے سفا دوڑا قصر کیا سامنے حصہ باقی قصر میں نہیں کیا تو قصر کیا ہے تو ہو گیا الحمدللہ ایک آدمی نے انشاءاللہ جائز ہے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو ان کے لئے آپ دو رکات نماز پڑھ کے دعا کیا کریں وضوح کرنے کے بعد اگر سفید پانی آجائے دوبارہ وضوح کریں کہتے جی آپ کا درست جو ہے پوری دنیا میں کیوں مقبول ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ نے قبول فرمایا ہے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں واسطہ نہ دیں کبرستان میں والدہ کی قبر پر جا سکتے ہیں مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں بارال آپ کو یہاں رشتہ نہیں رہا پاکستان چلے جائیں لیکن وہ لڑکیاں بھی اور آپ بھی تین دفعہ سورة الرحمان پڑھا کریں تو انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے حضرت مولنہ غلام قادر صاحب نے جمہ کشمیر سے سلام بھیجے ہیں وعلیہ السلام ورحمت اللہ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے آج کر مہنگائی کی وجہ سے زخیرہ اندوزی کرتے ہیں کھانے پینے کی مناہی زخیران دوزی بارال دورانِ ادان ہسنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم بھی اسی طرح کہو جیسے موزن کہہ رہا ہے مستعمل پانی کا معنی ہے ہم حضو کریں پانی جو نیچے گر رہا ہے یہ مستعمل ہے حضو کا پانی جو مسجد میں جو گر رہا ہے وہی مستعمل ہے پھر اس کو استعمال نہ کریں تلہا افغانی نے سلام فرمایا وآلہ السلام تین چار مہینے قیام ہے تو یہاں باقیدہ اثر سے لے کر اشاہ تک قرآن پاک کے باقیدہ دورے ہیں کاری بیٹھے ہیں پڑھاتے ہیں کسی کاری کے پاس بیٹھ کے آپ بھی قرآن صحیح کرنے ہیں مجھے پسند کی شادی کرنی ہے اللہ سے مانگتے رہیں میرے بیٹے کا نام حارث ہے کوئی حرج نہیں حارث بھی جائز ہے مجھے خواب میں جنات ڈراتے ہیں آیت القرصی پڑھا کرو میرے والے نین فوت ہو گئے ان کی خدمت کی مزدوری کے لیے واپس آئے ہوں اللہ رزق میں برکت دے بارالا آپ پر حال فرض ہے کہ آپ کی ستر ہزار تنخواہ ہے پھر آپ کے افستان سوالت چاندی ہے سولہ سو پچاس کا دکان ہے یہ سب آپ پر حج فرض ہے کمر کا درد ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے اگر عورت کو دورانے تیم حائد آنا شروع ہو جائے فوراں چھوڑ دے تواف گھر چلی جائے جب پاک ہو تو دوبارہ شروع کرے تواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں عورت اگر حرم میں موجود ہو تو نواد جرادہ پڑھ سکتی ہے اگر مجھے گھر یاد آتا ہے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں آپ بس کینسل کی علاج کے لئے وہی آیا تھا جو میں نے کئی دفعہ بتائی ہے میں نے نماز پڑھی مسلح پہ خوشبو تھی کوئی حرج نہیں چلاسی بینک مجھے نہیں پتا وہ کیسا بینک ہے حرم میں تواف عمرہ کے بعد نفل نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہر وقت نہیں اثر کے بعد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں میں نے کہتے ہیں کہ آپ کی بینوں پہ جنات کا اثر ہے سورة البقرہ وہ سنیں بھی اور گھر والے سارے بیٹھ کے پڑھ کے پانی پہ دم کریں وہی پانی پلایا کریں عورتیں تنگ پجامہ ایسا نہ ہو جس سے بدن ظاہر ہوتا ہو آزان سے پہلے یا بعد میں جو صلات و سلام پڑھتے ہیں وہ بیدت ہے ایسے کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت نادر ہوتی ہے امام جب سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو آپ نے کہنا ہے رب بنالک الحمد حمدن کسیر طیبن مبارکن اگر میہ بیوی پاکستان سے آئے گوٹل میں ان نے عمرے سے پہلے مباشرت کر لی تو دم بھی پڑ گئی توبہ بھی کریں اور دوبارہ عمرہ کریں عمرہ کیا پال کٹوائے لیکن غسل نہیں کیا کوئی بات نہیں نماز میں نماز میں جو بھی خیالات آتے ہیں کوئی بات اللہ نے ماف کی ہے اثر کے بعد بھی جنادہ نہ پڑھیں مغرب کے بات پڑھیں لیکوریا کے لیے بھی آپ کو حد نماز کے لیے وضوح کرنا ہوگا زندہ آدمی کے لیے خود تواف کریں اس کے لیے دعا کریں آپ حاملہ ہیں اللہ آپ کو اولادِ نرینہ اور صالح اولاد عطا فرمائے جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اتصال ہو لیکن سب میں نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے ذہن کو تیز کرنے کے لیے یا قوی یا مطین پڑھا کریں اگر حلم میں آپ آئیں تو تحجد کے علاوہ تواف کریں وہ زیادہ افضل ہے کیونکہ تحجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں تواف اور کسی جگہ نہیں کر سکتے ماللہ اعلم